فضائل سورہ کہف سورہ کہف کے فضائل اور خواست کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مندل جزیر ہیں حدیث حضرت بروہ بن عزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک منطبہ سید بن حضیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گلدن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس گھر پر آ کر سایہ فغن ہو گیا انہوں نے اس کا ذکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے یعنی اس سے سکون ملتا ہے اور یہ بذریہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے خضرت ابو دلدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتوں کی تلاوت کرے مفتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا خضرت ابو دلدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی تین آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا حدیث نمبر فور مسلم شریف حضرت ابو دلدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا حضرت معنز بن انس جوہی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول وآخر پڑھا وہ سر تاپاؤں منور ہو جائے گا اور جو شخص اس صورت کو مکمل پڑے گا اس کے لئے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا